اسلام علیکم ویڈایز ملکم ایک ٹو ایڈر ولوگ آج کا ولوگ جو ہے وہ دو دن سے ڈالا نہیں تب ہے تھوڑی سیٹ نہیں تھی اور کل کاوش پہ آ رہے ہیں تو آج میں نے جانا مہندی لگوانے کے لیے تو ملیں گے تھوڑی دیر میں چیلنجی تو ناشتہ میرا تیار ہے اور ڈی وی بھی چل رہا ہے اور یہ عبدالحادی رو رہے ہیں ان کا فیڈر زیادہ گرم ہو گیا ہے تو انہوں نے رونا دھونا ڈالا ہو کچن دکھاتی ہوں ہم لوگوں کچن اور غرہ سب ساف ہے اسٹور میں نے بلکل ساف کروا دیا کیونکہ بکرہ تھا تو بکری سمیل بہت زیادہ آ رہی تھی تو سب کچھ دلوا کے ساف سترہ کروا دیا ہے کیونکہ کل کاوش نے آنا ہے میں نے آج مہندی لگانے جانا چلنجی تو پالے تین اور ہے اور میں جو ہوں وہ نہا چکی ہوں اب رومان نہا رہی ہے بس ابھی اب تیار ہونے کی تیاری کریں گے بلک جانے گی اور ماسی نہیں آئی گی بس ماسی آئی گی اسے سفائی کروانی ہے میں نے تاکہ کل تک گھر تھوڑا ساف رہے تو ملے گی تھوڑی دیر میں ریڈی ہو کر چلنجی تو میں ریڈی ہو گئی بس ابھی ہمدر نکلیں گے تو دیر میں پانچ ساڑھا کارچ سے نکل جائیں گے باجی نہیں آئی ہیں وہ آئیں گے تو سفائی وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ گھر تھوڑا ساف ہو جائے گا چلنجی تو باجی آگئی ہیں اور سفائی ہیں شروع ہو رہی کیونکہ یہ کل نہیں آئیں گی اس لئے میں آج ساتھ ہی سفائی ہیں ان سے کرا چلنجی تو میں ریڈی ہو گئی بس باجی کھانا کھا رہی ہیں اور باجی جائیں گے اور پھر میں بھی نکلوں گے ساتھ ساتھ کیونکہ کافی ٹائم ہو رہا ہے پھر میں نے جانا ہے پھر واپس بھی آنا ہے کیونکہ میں نے پنڈی جانا ہے تو بس ہم نکل رہے ہیں ہم گھر سے وہی رکھ تو سائیڈ میں ہی جہاں بیٹھ ہو گی ابھی نیچ چلنانا ابھی نیچ چلنانا چلنجی تو یہ ائر فوس کا جہاز ہے جو یہاں اترے گا یہ پیچھے ائر بیس ہے اور یہاں پہ سارے جہاز اترتے ہیں تو ہم پنڈی میں انٹر ہو چکے ہیں اور جی یہ دیکھیں یہ ٹرین جا رہی ہے پہلے میں آپ لوگوں جہاز دیکھیں دیکھا ہے اب میں آپ کو ٹرین دکھا رہی ہوں یہاں سے جاتی بھی چلیں جو اتنا کچھ میں آپ لوگوں کو اپنے بلوگ میں دکھاتے رہتی ہوں اسی وجہ سے آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئرنگ بھی کرنی ہے لائک بھی کرنا ہے تو ہم پہنچنے لگے ہیں بس ابھی ہم اتریں گے اور ہم جائیں گے اندر اتر گئے ہیں بس اندر جا رہے ہیں چلیں تو ہم بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں نورین ممانی کی گھر اور بچے بلکل بھی دکھ نہیں رہے کہ ان کو زنار کے ساتھ کھیلنا ہے پھر میں آکے لگو ہم بھی مہندی اپنے تاکہ بچے وہاں کھیلتے رہیں گے اور میرا عوام سے مہندی لگ جائے گی چلیں جی تو کرن باجی سٹارٹ کریں گے میرے پیار روپے مہندی لگانا اور دیکھتے ہیں کہ اتنی جیرے میں مہندی لگے گی چلیں جی تو کرن باجی میں بات مہسلہ لہ بہت فاسٹ مہندی لگا ہے پیار票 پہ تو لگ گئی ہ�니다 چلیں تو ایک ہاتھ میں مہدی لگ گئی ہے اور دوسرا ہاتھ پہ بھی لگ چکی ہے مہندی آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیسے انہوں نے میرے دس منٹ میں دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگا دی ہے دوسرا ہاتھ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ہے ابھی آگے رہ گئی ہے اس پہ بات میں لگائیں گے مہندی جب یہ سوپ جائے گی تو پاؤں پہ جو ہے وہ سائیڈوں میں میں نے کہا تھا کہ یہ کنگورے بنا دیں تاکہ یہ اب تھڑا بھرہ وقت لگے گا چلیں جی فائنالی یہ میں نے مہندی دھولی ہے اور رنگ بہت ہی کوئی اچھا ہے کیونکہ یہ کراچی کی مہندی ہے کرن باجی کا جو پنکہ ہے نا وہ بہت زیادہ شور کر رہا ہے پنکھے کی آواز بہت غطرناک ہے تو فائنالی پاؤں کے کنگورے وغیرہ ہو گئے ہیں چلیں جی تو یہاں کباب تلیں کرن باجی نا یہ میری کہنے پہ انہوں نے سبزی بنائی ہے عربی کی گھجیاں جو بہت زیادہ پسند ہیں میں نے انہوں سے پوچھا تھا میں کیا پکاؤں میں نے کہا گوش مت بنانا میں سبزی کھاؤں گی یہ گوش کھا کھا کے بندہ جو ہے تھک گیا ہے تو جی عبدالحادی کو میں چھوڑنے آئی ہوں دوبارہ نورین مومانی کے گھر اور یہ بچے جو ہے نا وہ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں بس مسئلہ یہ ہے کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں اور یہ بھی گھلی میں اندھیرہ ہوا ہے بہت زیادہ چالیں جے اجانک سے نورین مومانی آگئی ہیں اور وہ چار گھل گھپے لے کر آئیں جس میں دو عبدالحادی کے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے گھل گھپے والی کی طرف میرے آگے سامنے اور ایک عبدالحادی گئے چالیں جی تو اب میں جاریم گھل گھپے والے کے پیچھے کیونکہ گھل گھپے پڑھ دائیں ہمارے پاس کم اور سب نے کھانے ہیں اور یہاں اس گھلی میں اس وقت اندھیرہ ہوا میں ٹوٹ جلا کے جاری ہوں اور آگے جہاں گھل گھپے والا کھڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو روشنی ملے گی تو چلتے ہیں نورین مومانی کے پیچھے چالیں یہ تو گھل گھپے والا آیا گھل گھپے لائیا تو ہم لوگ کھائیں گے ابھی مزے کے گھل گھپے اور ان کے گھل گھپے بہت ہی کوئی یمی اور مزے کے ہوتے ہیں اور میں تو خیر پہلی دفعہ ہی کھا رہی ہوں کیونکہ کاوش مجھے کھانے ہی نہیں دیتا اور میرے بچے بھی دیوانے ہو رہے ہیں گھل گھپے کے کے مانچے کے مانچے سے بے پہنچے ہیں اگر اگر Intelligence اگر آپ کو سو کے دیرے ہیں اس کے لئے یہ نہیں کھائی ہے ایک ساتھا لے بس 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 کیا بس جو تالہ کھائے گا 3 2 1 GO آستین اوپر کرو آستین اوپر کرو آستین روماں آستین اوپر کرو آستین اوپر کرو اور زونیرا جید رہی ہے روماں جلتی کاؤ روماں میرا گول کپپا تمہارا گول کپپا یہ لوگ کاؤ گئی چلاک کو دیکھ اس لی کہہ رہی تھی اور یہ روماں کے موں کے اندر ہے ابھی روماں روماں کے موں کے اندر ہے پانی پیو پانی پیو چلو بس اب چٹنگ ہوگئی چٹنگ ہوگئی یہ چٹنگ ہوگئی یہ چٹنگ ہوگئی یہ چٹنگ ہوگئی یہ چٹنگ ہوگئی پانی پیو پینے اور ابھی نہیں 3 2 1 GO اور اگر ان لوگوں کے گلے خراب ہوئے تو یہ لوگ پٹیں گی یہ میرا بچہ جو نا یہاں یہ بھی پینے کے چکر میں اور زنیرہ جیت گئی چلو کھل باتی گول کپپا چیلنج روماں جیتی اور پانی کا چیلنج زنیرہ جیت گئی دیکھیں میری چیل نہیں ملتا حساب برابر چلیں جیتو گول کپپا کھالی اور اب آئس کریم کھائی جاری ہے اب ہم لوگ کھائیں گے آئس کریم چلیں جی تو میں اور کرنہ بھی جا رہے ہیں چاک پر مجھے تھوڑا سا سامان وغیرہ لینا تھا میں نے کہا میں یہیں سے لے لیتی ہوں تو پیدل جائیں گے ہم لوگ چلیں جی تو ہم لوگ پیدل پیدل جا رہے ہیں چاک پر اور بہت ہی کوئی اچھی ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت ہی کوئی اچھا موسم ہو رہا ہے جولائی میں بھی جو ہے وہ تھنڈی ہوایں چکتے گئے ہیں چلیں جو میں نے تھوڑا بہت سبزی لینی تھی یہاں رکھ گئے ہیں بھی میں لوں گی ہاں سے سبزی اور اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت سامان لینا تھا وہ لیا ہے ڈالر کی شاپ سے اور پھر ہم آئے ہیں سوپ کی طرف میں نے آمی دیشتے ہیں چلیں جی تو گھر آ گئے ہیں اور عبدالحادی زنارے کی طرف جا رہا ہے دوبارہ اور اب میں جا رہی ہوں عبدالحادی کو رومان کو لینے کے لیے وہاں سے اور کیونکہ گاڑی آگئی ہے اور میں نے جانا ہے گھر کیونکہ کل کاوش نے آنا ہے کاوش کو لینے بھی جانا ہے تو کاوش کل آئیں گے انشاءاللہ رات کی ڈیڑھ بجے ان کی لینڈنگ ہو جائے گی ہم نے ساڑھے بارہ بجے تک نکلنا ہے ائرپورٹ کے لیے تو کل کا ولوگ چلیں تو کل کا ولوگ بھی آپ لوگوں نے لازم دیکھنا ہے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئرنگ کریں ملیں گے کل کے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دیکھیں گے کہ کل بھی ہم نے کیا کیا تیاریاں کرنی ہے کیا کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے تو بہت سارا خیال رکھیں اپنا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ